السلام علیکم ناظرین تو اس ٹوری میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ کیسے موبائل پر کنیکٹ کر کے اپنے پرنٹر کو جو ہے موبائل سے پرنٹ کیسے نکال سکتے ہیں وہ بھی وائرلس لی جو وائی فائی ڈریکٹ ہوتا ہے یعنی کہ وائی فائی اپنا ہی ہوتا ہے جو بھی پرنٹر ہوتا ہے وائرلس تو وائرلس لی آپ لوگ اس طرح جو ہے وائی فائی کو آنڈ کرنے جو بھی پرنٹر جیسے کہ یہ میرے پاس چار سو ایک پرنٹر ہے بلیک چاہے چار سو دو وائٹ ہو کوئی بھی ہو تو اس کا سیم طریقہ کرے وائی فائی آنڈ کریں آنڈ کرنے کے بعد جس کمپنی کا بھی پرنٹر ہو جیسے کہ یہ ایچ پی کا ہے ایچ پی لیزر جیٹ چار سو ایم چار سو ایک پرنٹر ہے یہ تو کوئی بھی ہو چار سو ایک دو ہے اس کے لیے ایپ اس کو آپ لوگ جسٹ ڈاؤنڈ کر کے اپنے موبائل میں رکھ لیں آپ کو اس کی کوئی سیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر آپ نے جو ہے سٹیٹک آئی پی وغیرہ لگایا ہے پرنٹر کو تو وہ ایک اللہ کا کہانی ہے اس کے اوپر آپ کو اللہ سے ویڈیو مل جائے لیکن یہ آپ کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جسٹ جتنا جو شارٹ ہے جو سب سے ایزی میتھڈ ہے وہ ابھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہو آٹومیٹکلی سارا کام مجھے گا آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ سب سے پہلے ایپ ڈالوڈ کریں ڈالوڈ کرنے کے بعد جو وائی فائیو کے سگنل آ رہے ہیں جو آپ کا پرنٹر سگنل دے رہا ہے جسٹ اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیں اور یہ سیٹنگ کرنا چاہے کریں نہیں تو آپ لوگ بیک بھی جا سکتے کیونکہ آل پرنٹر کے نیچے دیکھیں تھوڑا سا بلا نظر آ رہا ہے تو وہ آرڈی سیٹنگ آ چکی ہے تو آپ جسٹ انسٹال کریں انسٹال کرنے کے بعد اس کو اپلیکشن کو اپن کر کے چھوڑ دیں پھر جس چیز کو آپ نے پرنٹر نکالنا ہے وہ ایمیج جو ہے وہ چیز وہ پرنٹر اس کو اپن کر کے پرنٹر پر کلک کر کے آل پرنٹر پر کلک کریں لیکن یہاں کلک کرنے سے پہلے آپ لوگ نے وائی فائی اوپر سے چیک کر لی کہ پرنٹر والی وائی فائی کنیکٹ ہے یا پھر آپ کے روٹر کی وائی فائی کنیکٹ ہے تو آپ نے پرنٹر والی وائی فائی کا جو سگنل اس سے کنیکٹ کرنا جیسے کہ یہ کر لی ہے یہ کرنے کے بعد سرچنگ فار پرنٹر آپ نے چیک کرنا اگر آٹو کنیکٹ ہو گئے آپ کی وائی فائی تو یہ بار بار چینج ہوتی رہتی ہے اس لئے اوپر سے وہ دیکھیں آپ اوپر دیان سے دیکھیں گے تو وائی فائی اوپر سے چینج ہو چکی ہے پھر وہ راؤٹر وال کیونکہ آٹو میں نے ریکنیکٹر لگایا وائی دوسرے جو اس کی وائی فائی ہوتی ہے پرنٹر کی اس میں انٹرنیٹ نہیں ہوتا جس کی وائی فائی سے یہ آٹو دیسکنیکٹ ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں نے یہ دیان رکھنا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو یہ دکھانے کے لیے کر رہا کیونکہ آپ لوگوں کو یہی پرابلم آتی ہر بندہ کوئی کام کر لیتا ہے تو یہ کام کیا اس کے بعد یہاں پر اوپر دیفالٹ پرنٹ سرویس سیلیکٹ کرنا چاہتے کر کے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ آپ شراب لوگ کو نظر آ رہا اس پرنٹر پر کلک کریں اور اس کے بعد آپ لوگ ایزیلی پرنٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ کمپیٹر میں پیج کا سائز وغیرہ چینج کرتے ہیں وان سائیڈ، ٹو سائیڈ، جہاں بلیک اور وائیڈ جو بھی سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں کر کے یہ پرنٹر کا جو نشان بنا ہوئے آپ لوگ اس کے دروپ پرنٹ نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی پھر وائی فائی ڈسکنیکٹ ہوئی ہے دوسری والی آٹو ریکنیکٹ ہوتی ہے تو یہ پھر بھی غیب ہو جاتا ہے تو آپ لوگ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے آٹو کنیکٹ جو ہے وہ ختم کر دینا ہے تو چلیں ابھی دوبارہ اس کا پرنٹ آپ لوگوں کو پھر نکال کے دکھاتا ہوں جس یہ دیکھیں بیک ہو چکا ہے آپ دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں آ چکا ہے آپ کلک کر کلک کریں گے یہاں پر پرنٹر پر یہ سکسیسولی پرنٹر